اسی طریقے سے دل کو بغض سے حسب سے کینا اور کپٹ سے پاک رکھنا چاہیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعا کرتے تھے وَمِن شَرِّ حَاسِدِ نِزَا حَسَد اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں حاسد کی حسب سے جو لوگ مجھ سے حسد کر رہے ہیں اے اللہ تو ان سے مجھ کو محفوظ رکھ حاسد بہت خطرناک ہوتا دل میں بغض نفرت حسد یہ انسان کی نیکیوں کو برباد کر دیتی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِیَاكُمْ وَلْحَسَدَ فَإِنَّ الْحَسَدَ يَاقُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْقُلُ النَّارُ الْحَطَبُ ہمارے نبی نے فرمایا لوگوں اپنے آپ کو حسد سے بچاؤ اس لیے کہ حسد نیکیوں کو ائی سے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے آگ جل رہی ہے آگ بھڑک رہی ہے اس میں لکڑی ڈالتے جاؤ لکڑیاں سب آگ بن جائیں گے اسی طریقے سے انسان نماز پڑھتا ہے روزہ رکھتا ہے زکاة دیتا ہے صدقہ خیرات کرتا ہے حج اور عمرے کرتا ہے لوگوں کے سامنے اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے لیکن دل میں حسد ہے دل میں بغض ہے دل میں کینہ ہے دل صاف نہیں ہے اس کی تمام نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں ہم نے نہیں کہا ہے ہمارے اور آپ کے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے ایاکم والحسد اپنے آپ کو حسد سے بچاؤ کیوں؟ اس لیے کہ حسد نیکیوں کو ایسے ہی کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَدُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ اخوانَا اے مسلمانوں آپس میں حسد نہ کرو کوئی آدمی بڑا ہو گیا وہ کیسے بڑا ہو گیا کسی آدمی کو حدہ مل گیا اسے کیسے مل گیا مجھے ملنا چاہیے تھا یہ حسد اپنے بھائی کی ترقی کو دیکھ کر کے دل میں حسد پیدا ہو جانا دلوں کو صاف رکھو ہمارا ایک بھائی ترقی کر رہا ہے اللہ تعالی نے اس کو چاہا ترقی دی ہمیں خوش ہونا چاہیے لیکن نہیں ارے ہمارا ہندوستان تو بیٹے کی ترقی پر باپ کا کلیجہ فٹ گیا بیٹا ترقی کیا تو باپ کا کلیجہ پڑ گیا باپ یہ نہیں چاہتا تھا کہ بیٹا اس سے آگے بڑھے یوپی کا الیکشن دیکھئے جبکہ دنیا میں صرف باپ ایک ایسا شخص ہے جو چاہتا ہے کہ اس کا بیٹا اس سے بھی آگے جائے یہ حسد جب انسان کے دل میں آ جاتا ہے تو انسان کو نچلی ستے تک پہنچا دیتا ہے اسی لئے نبی نے فرمایا وَلَا تَحَاسَدُو مسلمانوں آپس میں حسد نہ کرو وَلَا تَبَاغَذُو آپس میں بغض نہ رکھو بعض لوگ خامخاب بغض رکھتے ہیں ہمارا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے ہم اپنا کمارے ہیں کھا رہے ہیں آپ اپنا کمارے ہیں کھا رہے ہیں لیکن اتنا صاف سترا کیسے رہتا ہے اتنا موٹا تگڑا کیسے ہو گیا لوگ اس کو چاہتے کیوں ہیں یہ بغض ہے انسان بغیر کسی وجہ کے بغیر کسی سبب کے ایک دوسرے سے بغض کرنے لگتا نبی نے فرما وَلَا تَبَاغَذُو مسلمانوں آپس میں بغض نہ کرو وَلَا تَحَاسَدُو وَلَا تَبَاغَذُو وَلَا تَدَابَرُو اور ایک دوسرے کو پیٹھ نہ دکھاؤ اُدھر سے آ رہا ہے ہمارا بھائی اُدھر سے ہم جا رہے ہیں ہمیں سلام کرنا چاہیے حال چال پوچھنا چاہیے نہیں وہ سامنے والا آ رہا ہے ہم دوسری گلی میں چلے گئے ہمیں اس سے بات نہیں کرنی ہے ہمیں اس کو مو نہیں دکھانا ارے یہ کونسی بات ہوئی آج دلوں میں بغض کر کے سگا بھائی سگے بھائی سے بات نہیں کرتا ہے دلوں میں بغض ہے نفرت ہے سگا بھائی بہن سے بات نہیں کرتا ہے کتنے بدنصیب ہیں اپنے باپ سے بات نہیں کرتے ہیں کتنے بدنصیب ہیں جو اپنی ماں سے بات نہیں کرتے ہیں نبی نے فرما وَلَا تَدَابَرُو اور کسی کو پیٹھ نہ دکھاؤ سامنے آرہا ہے سلام کرو دعا کرو حال چال پوچھو بھائی بھائی میں نفرت بھائی بھائی میں بغض بھائی بھائی میں عداوت یہ کیا بات ہے نماز پڑھتے ہیں قبول نہیں ہوگی روزہ رکھتے ہیں قبول نہیں ہوگی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب دو مسلمان آپس میں بات چیت کرنا بند کر دیں دل میں بغض رکھائیں اور ایک دوسرے سے کلام کرنا بند کر دیں جب تک وہ دونوں آپس میں مل نہیں جاتے ہیں ان کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی نہ فرض نہ نفل آج ہم سمجھتے ہیں میں کیوں اس سے بات کرنا میں کیوں اس کے سامنے جھکنا من توازعا للہ ہمارے نبی نے فرمایا جو اللہ کے لئے توازع اختیار کرتا ہے یرفعہ اللہ اللہ اس کو بلند کر دیتا ہے ہم نے اللہ کے لئے توازع اختیار کی ہمارا بھائی گرچہ وہ غلطی کیا ہے لیکن ہم نے اپنے بھائی کی غلطی کو معاف کر دیا ہم نے اپنا قلیجہ بڑا کر دیا ہم نے اپنے دل کو صاف کر دیا ہم نے اپنے بھائی سے گفتگو کر لی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے لئے توازع اختیار کیا تیرا مرتبہ اللہ کے ہاں بلند ہو گیا اور بھائی کے ہاں بھی تیرا مرتبہ بلند ہو گیا لیکن کہاں دلوں میں صفائی ہے کون جھکنا چاہتا ہے ہم تو ہیٹ کا جواب پتر سے دیتے ہیں ہم تو جھکنا نہیں چاہتے ہیں میرے بھائیوں ہمارے نبی نے فرمایا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادُ اللَّهِ اِخْوَانَا مسلمانوں آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو سارے مسلمان ایک جسم کی طرح سے ہیں جس طرح جسم کے کسی حصے میں اگر کوئی تکلیف ہوتی ہے تو پورے جسم پر اس کا حصر ہوتا پاؤں کے تعلو میں پاؤں کی تلوے میں اگر کانٹا چھکتا ہے تو تعلو تک اس کا حساس ہوتا تعلو سے لے کر کے تلوے تک انگوٹھے سے لے کر کے آنکھوں تک انسان کے جسم جڑے ہوئے ہیں کسی مسلمان کو تکلیف ہوئی ہمیں بے چین ہونا چاہیے لیکن آج بغس عداوت نفرت کینا کپٹ ہمارے دلوں میں پڑا ہوا اسی لئے اٹیک زیادہ آ رہا ہے آج لوگ اٹیک سے مر رہے ہیں کیوں؟ دل صاف نہیں رہ گیا دل پاک نہیں رہ گیا ایکسٹرنل انٹرنل کچھرے بڑے ہوئے ہیں اپنے دلوں کو پاک کرو دنیا بھی سکون کی رہ گی آخرت بھی سکون کی رہ گی دلوں کو پاک نہیں کرو گے دنیا میں بھی سکون نہیں آخرت میں بھی سکون نہیں میرے بھائیو حسد سے اپنے آپ کو بشاؤ بڑی خطرناک بیماری ہے حسد جب انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے تو انسان اپنی فکر نہیں کرتا ہے دوسری کی اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو جنت سے نکال دیا کیوں آدم کو سجدہ نہیں کیا آدم کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں چھوڑا ان کی بیوی سے اور ان سے کہا جنت میں جہاں چاہو رہو جو چاہو کھاؤ پیو پوری جنت تمہاری ہے لیکن اس درخت کے پاس مت جانا حسد ابلیس نے جب دیکھا کہ آدم کو اتنا اونچا مقام ملا حسد میں جل بھن اٹھا آدم علیہ السلام کو گمراہ کرنے کا پران بنایا آدم علیہ السلام جنت میں ہیں نبی ہیں پیغمبر ہیں اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا پھر بھی شیطان نے حسد کی بنیاد پر ان سے غلطی کروا دی کروا ہی کی نہیں کہا آدم میری بات مان لو ہوا میری بات مان لو اللہ تعالیٰ نے اس درخت سے تم کو اس لیے منع کیا ہے یہ درخت کھا لوگے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو گے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تم کو منع کر دیا میری بات مان لو مسکین صورت بنا کے گیا اور مس گائٹ کیا کھلایا حسد کی بنیاد پر ابلیس نے آدم کو ہوا کو شجر ممنوع کھلوایا اور جنت سے نکلوا دیا کہا میں نہیں رہوں گا تو تم کو بھی نہیں رہنے دوں گا آج ہمارے کتنے لوگ ہیں چل کوئی بات نہیں ہے میرا نہیں تو تیرا بھی نہیں میرا نہیں تو کسی کا تو ہو جانا چاہیے میرا نہیں تو تیرا بھی نہیں کئیسی حسد کئیسا بوغس کئیسی نفرت میرے بھائیو کہیں آگ لگ جائے کہتے ہیں یار اس کا پورا گھر چل گیا اور اسی کے بغل میں اس کا گھر بلکل بچ گیا اب اس کو یہ فکر نہیں ہے کہ اس کا گھر کیوں جل گیا اس کو یہ فکر ہی یہ جل گیا پرما نہیں یہ بچ کیوں گیا یہ ہے حسد ہے کی نہیں کہاں سے برکت ہوگی جب دلوں میں صفائی نہیں ہے جب دل صاف نہیں ہے اللہ تعالیٰ کیسے برکت دے گا ابلیس نے حسد کی بنیاد پر آدم اور ہوا کو جنت سے نکلوا دیا نبی ہے پیغمبر ہے جنت میں ہے اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے پھر بھی ابلیس نے مسگائٹ کر دیا ہم سوچتے ہیں ہم کو کون گمراہ کرے گا ہاں کتنے کتنے کتنوں کی تپسیہ بھنگ ہوئی کتنے بڑے بڑے ولی جو تھے شیطان صفت ہوگے میرے بھائیوں شیطان کبھی کسی کا پیچھا نہیں چھوڑتا دلوں کو صاف رکھو حسد سے حسد کی بنیاد پر یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا جب یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ گیارہ ستارے سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں تو آپ کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا بیٹا یہ خواب کسی کو مت بتانا یعقوب علیہ السلام حیث یوسف علیہ السلام سے بڑی محبت کرتے تھے باپ کی محبت کو دیکھ کر کے سگے بھائیوں میں حسد پیدا ہو گیا سگے بھائیوں نے یوسف کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا اور اپنے باپ سے کہا آپ یوسف کو ہمارے ساتھ کیوں نہیں بیچتے ہیں کہا بیٹا کوئی بات نہیں ہے مجھے ڈر لگتا ہے چھوٹا ہے بھیڑیا کھا جائے گا کہا ہم نوجوان ہیں ہمارے بھائی کو بھیڑیا کیسے کھائے گا چنانچہ ان لوگوں نے بہلا فصلہ کر کے اپنے باپ کو تیار کیا حیثِ یعقوب علیہ السلام بھیجنے کے لئے تیار ہو گئے ان لوگوں نے اپنے سگے بھائی کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا اللہ تعالیٰ نے ایک بھائی کے دل میں ہمدردی پیدا کر دی کہا رہے یار یہ ہمارا اپنا بھائی ہے اس کو ہم قتل کیوں کریں گے ہمیں کچھ کرنا ہی ہے تو اس کو کوئے میں ڈال دیں کس نے کیا دشمنوں نے اپنوں نے کیا سگے بھائیوں نے کیا لے جا کر کے سگے بھائی کو کوئے میں ڈال دیا حاسدین حسد میں جلتے رہے لیکن اللہ تعالیٰ نے یوسف کو مصر کا فائننس منشٹر بنا دیا میرے بھائیوں دل کو صاف رکھو حسد سے حسد کرنے والے کو کبھی ترقی نہیں ملتی آئے گیارہ بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس غلہ لینے کے لئے گئے اور وہی بھائی جس کو حسد کی بنیاد پر کوئے میں ڈال دیا گیا تھا وہی بھائی اپنے بھائیوں کو غلہ تقزیم کر رہا دلوں کو پاک کرو پاک کرو فقر سے غرور سے تکبر سے گھمند سے حسد سے دل کو پاک رکھو بوجھ کم رہے گا زندگی سکون کی گزرے گی دل کو حسد سے پاک رکھو حسد کی بنیاد پر سگے بھائی قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا دونوں نے قربانیہ دی اللہ نے حابیل کی قربانی کو قبول کیا قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی قابیل نے کہا تیری قبول ہوئی تو میری کیوں نہیں ہوئی کہا بھئی اللہ متقیوں کی قبول کرتا یا اللہ کا معاملہ ہے کہا میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا کہا میں تو ڈیفینس بھی نہیں کروں گا ڈیفینس بھی نہیں کروں گا سگے بھائی نے سگے بھائی کو قتل کر دیا یہ حسد بڑی خطرناک چیز ہے ابلیس نے آدم کو جنت سے نکلوا دیا یوسف کے سگے بھائیوں نے کوئے میں ڈال دیا آدم کے دو بیٹوں میں قابیل نے حابیل کو حسد کی بنیاد پر قتل کر دیا گیا آج حسد کی بنیاد پر کتنے بھائی دوسرے بھائیوں کو قتل کرتے ہیں کتنے بہنوں کا قتل ہوتا کتنے باپ کا قتل ہوتا یہ حسد خاندان کو توڑ دینے والا کیسی کیسی برائیاں آگئی ہیں ہمارے دلوں میں ہم نماز پڑھتے ہیں دل میں حسد رکھ کر ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں دل میں نفرت رکھ کر ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں دل میں بدگمانی رکھ کر کامیابی کے لیے قلب سلیم ضروری ہے قلب سلیم سے پاک ہو میرے بھائیو حسد کی بنیاد پر یہودی نبی پر ایمان نہیں لائے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا آئے اے نبی یہ آپ کو ایسی ہی جانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو جانتے ہیں اور آپ کے بارے میں انہوں نے پہا بھی ہے لیکن حسد کی بنیاد پر نبی کے اوپر ایمان نہیں لائے کیوں نبوت اس حق کے نسل میں تھی یہ اسماعیل کے نسل میں کیسے چلی گئے یہ حسد بڑی خطرناک چیز ہے میرے بھائیو تو دل کی صفائی بہت ضروری ہے کیوں اس لیے کہ اللہ تعالی دل کو ہی دیکھتا ہے چہرے کو نہیں دیکھتا اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا ہے تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا ہے اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے تمہارے عمل کو دیکھتا ہے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے دل کو صاف فرمائے پاک فرمائے ہر طلع کی غلازتوں سے گندگیوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کو قلب سلیم عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی جب تک ہم کو دنیا میں رکھے اسلام پر قائم رکھے خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو ربنا تقبل منا انکا انتا سمیع العلیم و تب علینا انکا انتا تواب الرحیم برحمتی کا یا ارحم الرحمن آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ